جی ہماری فرم کا نام ہے جیلن پروڑ کمپنی شاڑ نمبر دو ہر نمبر فائیو اے آج کی ہم جو مارکٹ کی بات کریں ہم شروع کریں گے آج دلچس سے دلچس بکا ہے بیعت دلچس سے دلچس سے دلچس سے دلچس سے دلچس سے دلچس سے سو روپے تک کسی کی بات کریں ہم کسی بکی ہے دائی سو روپے سے لے کر تین سو روپے تک آج کم سے کم منڈی میں سو گاڑی سو کے اوپر گاڑیاں تھی بگو گوشہ کا پوشن ہے بگو گوشہ کا پوشن آج ٹھیک تھا ہے بگو گوشہ بکا ساکھ سو روپے ساڑھے پانچ سو روپے چار سو روپے جیسا مال وائسہ دام پہلے جو تھا پہلے لوگوں نے ایک صاف مال آیا جس کی وجہ سے آگے منڈیوں میں جام رہا جام کے وجہ سے پہلے جو بگو گوشہ بہت زیادہ ایریبل تھے لیکن اب دیرے دیرے آ رہا ہے اب مارکے ٹھیک ہے ہماری ریکسٹو یہ ہے لوگوں سے کہ وہ مال پر زیادہ سے زیادہ دیان دے اور مال آرام سے کاٹے کلر والا مال کاٹے تاکہ یہاں منڈی میں وہ خریدار مال اچھی طرح طریقے سے لے لے تاکہ ان کو بھی آگے پشا بن جائے اس مال کا ہاں بگو گوشہ کے ریٹ ٹھیک ہے ناک آج داک بھی بکا آج پہلی سو روپے سے لے کر سات سو روپے آتا ہے ہر ناک ہے کشمیری ناک ہے بادشاہ ناک ہے یہ سب سمجھو ایک یہ لائن میں آتا ہے ناک ہے اس میں بادشاہ ناک بھی آتا ہے ہر ناک بھی آتا ہے کشمیری ناک بھی آتا ہے لیکن اس کی ریٹ آج ٹھیک ہمارے فرد پر نہیں تھا لیکن اس کا ریٹ بھی یہ ہے آٹھ سو روپیہ تک سملا کے بارے میں میں نے آپ کو بتائے سملا شروع ہوگا 500 روپیہ سے لے ساڑھے 700 روپیہ تک نہیں ابھی وہ مارکٹ میں نہیں آئے آنے والے دنوں میں یہ کشمیری ڈلسلس بھی آئے گا ابھی سمجھو کہ جو ایک تاریخ ایک ستمبر سے ایرے وال زیادہ ہوگا اور مارکٹ میں مال ٹھیک آئے گا اور ہم یہی کہتے ہیں باربال کے گروہ روسے کہ وہ گیڑنگ کے اوپر دیان دے تاکہ یہاں پر جو خریدار مال دیکھے تاکہ اس کو مال پسند آئے تاکہ آگے بھی یہ بھگ جاتا ہے آرام سے بس صرف گاڑنگ گیڑنگ کی ضرورت ہے اور مال آرام سے کٹے ریڈلم گالا بھک رہا ہے 700 روپیہ ٹرائے 800 روپیہ ٹرائے آج مارکٹ میں ریڈلم گاہ بہت کم ہے کیونکہ آپ وہ ویرائیٹی ختم ہونے کا آئی ہے اب آنے والے دنوں میں کشمیری جو ڈلچس ہمارا ٹرریشنل ڈلچسل ہے وہ آنے والا ہے ڈیرو مائن آپ کے پاس آتا ہے ڈیرو مائن بکا ہے ڈبا 10 کیلو بکا ہے 700 روپیہ 800 روپیہ تاکہ ڈبا آتا ہے پیٹی آتا ہے نہیں ابھی اس کی پیٹی نہیں آئی ہے ابھی اس کی ڈبا ہی آ رہا ہے آنے والے دنوں میں اس کا بھی ٹھیک ہوگا ہائی ڈنسی سب جو کی اب ختم ہونے کو ہیں بس آٹھ داس دن تک یہ کلیر ہو جائے گا اب تو دس ہی ڈلچس آنے والا ہیں بس یہ ہے کہ مال کے اوپر دیان دینا ہے ریڈنگ کرنا ہے امریکن جو بکا جو میں نے آپ کو بول دیا ہے ساڑھے تین سو سے روپیہ سے لے کر چاپ سو ستر روپیہ تاک پیٹی بکی امریکن کی بیٹی میں بات کر رہا ہوں وہ بکے پانچ سو روپیہ سے لے کر ساڑھے ساٹھ سو آٹھ سو بھی بکا ہے آج تھوڑا پیٹی میں کامی ریٹ تھا کیونکہ کلر میں فرق آ رہا ہے کلر پوری طرح ابھی نہیں آیا بس کلر کلر ہونا چاہیے مال باقی مال بکے گیا آرام سے کوئی ٹینسن کی بات نہیں ہے اب تو رضا خواری ختم ہو گیا اب ٹی ٹو 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 ٹھتا ہونے والا ہے اور رضا خواری بھی اب ختم ہونے والا ہے آنے والی کون دلچس ہے کشمیری دلچس ہے تردیشنل دلچس جو ہمارا ہے یہ آنے والا ہے مزید اور کوئی ورائیٹی بس یہ ٹی ٹو ہے اور کیا گریڈنگ کے بارے میں میں نے پہلے بھی بتایا آپ سے کہ گریڈنگ کے اوپر دیان دے بس صرف گریڈنگ کے اوپر دیان دے تاکہ جو یہاں پر گراک ہے ان کو بھی آگے بھیجنا ہے مال تاکہ وہاں کے جو گراک ہے وہ بھی ہی کہتے ہیں کہ آپ لوگ گریڈنگ پر دان دے بس یہ ریکش سے گریڈنگ پر دان دے میں اب رومال کے بارے میں لوگوں کے ساتھ ہوں میں آپ کو ایسے سمجھا ہوں کہ میرے پاس چار گراک ہے اس کا ریٹ کیا ہے اس کا ریٹ کیا ہے ایک Parede ہوتا ہے تو اس گزر کو یہ پتا نہیں چلے گا کہ یہ کیا rate دے رہا ہے چاہا کہ دوسری کو یہ نہیں پتا چلے گا یہ کیا rate دے رہا ہے رومال جو ہوتا ہے یہ پردہ ہوتا ہے تاکہ یہ اگر کوئی مجھے پانچ سو دے رہا ہے co دے رہا ہے کوئی دے رہا ہے چھے سو روپیاں memangabilے کے اللہ نم ہے لیکن دوسرے کو پتا نہیں چلتا ہے تاکہ ہم جب ہم مال بیچ دیں پھر یہ اوپن ہو جاتا ہے کہ بھائی اس نے ساڑھے پانچ سو دیا اس نے چھ سو دیا بھائی اس میں یہ گروڑوں کے لیے دن پٹ ہے اس میں کوئی غلط والی بات نہیں ہے